دیکھو یہاں پہ کیا کوششن ہے نا کہ ایک بال جو ہے نا وہ ایچ ہائٹ اوپر سے ہم ریلیز کیے اور یہ یہاں آکے ہٹ کیا اور الاسٹی کولیزن کر کے پھر ریباؤنڈ کیا ایسا کر کے تو جب یہ نیچے پھر سے ٹکرایا نا تو یہ ڈسٹنس کو انہوں نے ن اچ سائن الفا بول رکھا ہے ن اچ سائن الفا یہ ٹھیک ہے تو این کا ویلیو ہم کو نکالنا ہے یہی ایک کوششن تو یہاں پہ ایک چیز دھیان سے دیکھو کہ یہ کتنے سپیڈ سے ٹکرائے گا یہاں پہ یہ جو ٹکرائے گا یہ under root 2gh under root 2gh اس کے تم میں ہم لوگ سول کرتے ہیں تو ادھر جو اس کو سپیڈ ملے گا وہ ملے گا under root 2gh اس ڈائریکشن کیونکہ الاسٹی کیا ہوتا ہے ایسا ٹکرائیا اور ادھر چلا گیا یہ ٹکرائیا اور ایسا اور یہ ہائٹ ایچ تھا تو یہ under root 2gh اب ہم لوگ یہاں پہ دیماغ لگائیں گے فارمولا کا کی جیسے مال ہو اس کا جو ٹائم آف لائٹ ہو جائے گا وہ کیا ہوتا 2u پرپینڈکولر بائی جی پرپینڈکولر you remember تو یہاں پہ ہم پرٹ کر دیں گے 2 اس کا یہ کامپوننٹ ہو جائے گا u پرپینڈکولر under root 2gh کوس آلفہ ٹھیک ہے under root 2gh کوس آلفہ اچھا یہ آلفہ کیسے آیا ہے کیونکہ یہ انکلائنڈ آلفہ دیا ہو ہے جب یہ ٹکرائے گا تو اس کا نارمل سے یہ آلفہ آنگل بنائے گا یہاں تھوڑا کنسٹرکشن کر لو جیسے ہم لوگ ادھر ایم جی لیتے ہیں تو ادھر ایم جی کوس آلفہ لیتے ہیں پرپینڈکولر اسی طرح یہ آلفہ ہوتا ہے تو یہ بھی آلفہ ہو جائے گا اور یہ جتنا آنگل بنایا ہے اتنے ہی پہ ریباؤنڈ کرے گا آلفہ آلفہ ایسا elastic collision تو this اور جی پرپینڈکولر کیا ہوتا میں سا یاد رکھو جی کس آلفہ یہ دھر جی کس آلفہ اور ادھر ہو جاتا ہے جی سائن آلفہ جو کی along the incline ہوتا ہے تو پرپینڈکولر کون دیکھ رہا ہے جی کس آلفہ تو یہ ہم لوگو ڈیوائیڈ کر دیں گے جی کس آلفہ سے تو یہ دیکھو یار کٹ گیا کس آلفہ کس آلفہ اور جی سے ایک روٹ والے جی کو کٹ کر دو تو یہ آ جائے گا 2 2 2 2 2 under root of h by g یہ time of flight ہو گیا اب ہم کو نکالنا ہے اس کا range تو range کیا ہو جائے گا اس کا اس direction کا speed کیا ہو جائے گا under root 2 g h into sin alpha into time ut plus half 80 square تو time کتنا ہے 2 root 2 under root of h by g plus half into 80 square ادھر acceleration کتنا ہے g sin alpha تو یہ ہے g sin alpha into t square کر دو t square 8 into h by g square کر دو اس time کا اب اس کو دھیان سے solve کرو تو g اور g گیا یہ 2 سے 8 4 times میں گیا تو ادھر آرہا 4 h sin alpha تو یہاں الگ سے لکھ لو لکھو دائیں لکھو 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 لکھو